وزیر اعظم صاحب ترکی میں موجود تھے انہوں نے آج بات کی ہے ترکی میں صحافیوں سے اور بھارت کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کیا بات کی ہے بھارت کے حوالے سے ذرا سنیے ہم ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں ہم ایک اچھے نیورز بن کے رہنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی تجارت بھی بڑھانا چاہتے ہیں وہ کوئی بری خواہش نہیں یہ نہ تھی ہماری کیمپین میں انڈیا بیشنگ نہیں تھی اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ قوم نے ہمارے منیفیسٹو پر ووٹ دیئے ہمیں تو ہندوستان میں کئی مرتبہ پاکستان بیشنگ ہوتی ہے الیکشنوں میں لیکن ہم نے اس روایت کو ختم کر دیا جو کہ اچھی بات ہے آج بھی ہماری یہی خواہش ہے اور ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنی چاہیے وزیر اعظم صاحب ترکی میں صحافیوں سے بات کر رہے تھے جو اسٹیٹمنٹ دیا بلکل درست سٹیٹمنٹ تھا نیبر سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے بھارت سے ہمیں ٹریڈ بھی کرنا چاہیے یہ بھی بلکل ٹھیک ہے کہ سیاسی پارٹیز پاکستان میں جب ووٹ مانگتی ہیں عوام سے تو وہ انٹی انڈیا ووٹ نہیں مانگتی انڈیا میں ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ بیان دینا خاص طور پر جب انڈیا کی انوالمنٹ پاکستان میں ہے دہشتگردی کے حوالے سے جس کی نشاندہی دو دن پہلے چیف آف آرمی سٹاف کر چکے ہیں اور یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ کلبوشن کا پاکستان میں پکڑا جانا اس کا مو بولتا ثبوت ہے کہ انڈیا پاکستان میں انوالڈ ہے اس وقت یہ بات کرنا اور یہ نہیں کہنا کہ کلبوشن جو ہے وہ پاکستان سے پکڑا گیا وزیراعظم صاحب نے ایک دفعہ پھر اگنور کیا اس سے پہلے بھی کبھی انہوں نے نام نہیں لیا تو حسد عمر صاحب ٹائمنگ بڑا میٹر کرتی ہے اس وقت میں نے موڈی صاحب کے بڑے سٹیٹمنٹ سنے ہیں پاکستان کے خلاف لیکن کبھی یہ نہیں سنا کہ ہم پاکستان سے تجارت کرنا چاہتے ہیں یا اچھے تعلقات چاہتے ہیں یہ نہیں ہوتا آپ کے خیال میں واپس سوفٹ کرنا شوک ہے ابنا ہم چاہتے ہیں بہتر تعلقات ہوں پاکستان میں سیاست جو ہے بھارت دشمنی کی بنیاد پر نہیں کی جاتی ہے یہ ابتدائی ہے ٹھیک تھا لیکن اس کے آگے ان کو یہ تو کہنا چاہیے تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں لیکن نرندرہ موڈی صاحب کی سرکار جس دن سے آئی ہے پاکستان کے اندر اعلانیاں دہشتگردی کرا رہے ہیں چھپ کے نہیں وزیراعظم ان کے ابھی جو کیمپین کر چکے ہیں پچھلے مہینے الیکشن کے اندر انہوں نے کھڑا کے کہا ہے پاکستان کا پانی بند کر دیں گے تو ان باتوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا اور ساتھ ساتھ وزیراعظم کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ چاہتے تو ہم ہیں کہ بہتر تعلقات ہوں لیکن ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے جو وزیراعظم صاحب کا بیان ہے اس کو اگر آپ اس طرح سے لیں کہ ایک سٹیٹس میں جب بات کرتا ہے وہ بات تو ان کی اس کانٹیکس میں تو ٹھیک ہے کہ حالات بھی اچھوڑی اور پرائم منسٹر کے موں سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس کو کل دوسری پارٹی ایز این ایویڈنس اٹھا کے جس طرح انڈیا کے جو مودی کے خلاف یونائٹن نیشنز میں جب بات ہوئی تو یونائٹن نیشنز میں مودی جا کے تقریب نہیں کر سکا تھا اس نے اپنی منسٹر کو کیوں بھیجا تھا بیکاوز مودی کی آن ریکارڈ ایسی سٹیٹمنٹس موجود تھی کہ وہ اس پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو فیس ہی نہیں کر سکتا تھا جا کے